کرتے ہیں آج کیونکہ آپ کے پاس مونٹرز میرا question یہ ہے آپ سے کہ کتنے مونٹرز رہے ہیں جو کہ basically کراچی کے سکولز میں جا کے مہینے میں ایک دفعہ attendance مارگ کرتے ہیں کیونکہ یہ teachers یہ heads یہ clerks basically جو muster ہوتا ہے وہ آپ کو کسی بھی وقت attendance لگانے دیتا ہے آپ early چھوڑ کے جا سکتے ہیں سکول کی building کو آپ late آ سکتے ہیں ان کے اوپر کاروائی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ان کی backdated back timing کے اندر attendance لگ جاتی ہے تو یہ سلسلہ نائی ٹی بی اب کا آپ کب پورے سندھ کے اندر رول آؤٹ کریں گے بتا دیں آج کتنی monitors ہیں جو basically آپ کی یہ monitoring attendance کرنے کے لیے جاتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ اگر مجھ جیسے لوگ بھی اپنا time اور سب کچھ دینے کے باوجود حمد ہار دیں اور آپ کے adopted school کراچی جیسے شہر کے اندر آپ کی بیبسی کا تماشا دیکھ رہے ہوں تو پھر کون آگے بڑھے گا عام آدمی جو کہ جا کے آپ کے سکولوں کو adopt کرے گا تو یہ تو عطب حال اس طرح کا ہے کہ حیرانی ہوتی ہے کہ secretary education facilitate کر رہا ہے اس کو سپلیمنٹری تو نہیں ہوا یہ تو ہمیں تقریب کرتی ہے کہ نائی ٹی بی ایپ آپ کا پورے سن میں رول آؤٹ کریں گے تاکہ یہ جو heads ہیں clerks ہیں ان کی جو بدماشی ہیں backdated میں جا کے attendance لگا دیتے ہیں اور ایک چیز اور سپیکر صاحب بڑی حیرانی کی بات ہے کراچی جیسے شہر کے سکولوں کے اندر پرائیوٹ سکول کے teachers نے سرکاری جوبیں لینے ہیں پرائیوٹ سکول چلا رہے ہیں آپ کیسے ایکشن لیں گے جب تک آپ کوئی ایپ continuous monitoring کے لیے implement نہیں کریں گے تو اس کا رول آؤٹ کا پلان بتا دیجئے آپ بھی اتنا لمبا جواب دیں گے آپ دے سکتا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ایک گھنٹہ ہوتا ہے question r کا اگر ایک سوال کے اوپر ہم پندرہ پندرہ بیس منٹ لگائیں گے سوال کی تو آپ کی اتنی سوالیں وہ رہ جاتے ہیں میری بہن نے جو بات کی اس میں کافی چیزیں اس میں اس میں مکس کر کے بیان کی مگر جب انہوں نے میں نے اگر میری بہن اگر assembly کے floor پر کوئی بات کی ہے تو میں اس کے لیے responsible بھی ہوں میں نے اگر کہا ہے کہ ایم پی ایز اسکول ایڈاپٹ کرے تو اس کو look after کرنے کے لیے میں بالکل آپ کے حاضر ہوں میں بیٹھا ہوں آپ کا colleague ہوں اور آپ نہیں مجھے یہاں سے منتخب کر کے اور school education کی budget بھی آپ یہاں سے پاس کر کے بھیجتی ہو میں اپنے طور پر لے کے نہیں آتا کہیں سے میں responsible ہوں میں سرخم تسلیم کرتا ہوں آپ نے جب کہا i personally visited that school آپ کو پتا چلا ہوگا کہ میں خود اس school پہ گیا میں نے جا کے دیکھا کیونکہ ایک طرفہ شکایت پہ فیصلہ کرنا کوئی بھی ہو دو کہ i know you you are educationist and you are dedicated کہ آپ education کو بہتر کرنے کے لیے آپ کام کرنا چاہتی ہیں مگر یہ میری responsibility تھی کہ اگر کسی teacher کے خلاف کوئی complaint بھی آتی ہے تو میں خود جاؤں اور school خود school بھی دیکھوں میں گیا اس school میں وہاں پہ راستہ بھی نہیں تھا میں ground سے گزر کے وہاں سے گیا اور وہاں سے گزر کے اندر داخل ہوا میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں school visit کرنے آیا ہوں میں وہاں پہ جا کے ایک بیچ پہ بچوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا ان کو پتا نہیں تھا کہ میں کون ہوں school بالکل چل رہا تھا سب چیزیں تھی جو آپ کی complaints تھی میں نے اسی وقت وہاں پہ جو آپ جس کا نام identify کر رہی ہے administration کا میں نے اس کو کہا اور میں نے written میں ان کو مانگا ہے کہ آپ explanation دے اگر وہ اب ہے آپ کو i'll send you the explanation if it is not satisfactory i promise on the floor کہ وہ وہاں سے remove ہوگی کیونکہ سننا یہ میرا right تھا میں ان کو سننا بھی میرا ان کا حق تھا کہ میں ان کو سنوں بنا سنے میں فیصلہ کر دیتا تو یہ human rights کے against ہے کسی کو unhurt وہ کرنا باقی ان ایٹی بھی جو آپ ایپ کی بات کر رہے ہیں تو definitely اس وقت piloting ہو رہی ہے اس میں جتنی بھی مشکلاتیں ہیں یا اس میں خامیہ ہیں اس کو دور کر کے ہم پور پروونس پہ اس کو جو ہے وہ کریں گے extend کریں گے thank you speaker صاحب میں minister صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ minister صاحب کیونکہ یہ بہت important ہے کہ یہی ایک چیز ہے جو ایپ ہے اس سے آپ ensure کر سکتے ہیں کہ attendance جو ہے وہ teachers کی بہتر ہو اور اگر teachers کی attendance بہتر ہوگی تو quality of education بہتر ہوگی اور بچے پڑھنے میں interest بھی دکھائیں گے کیا آپ کو یہ ایک certain period of time بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کب تک سمجھتے ہیں کہ یہ mostly schools میں جو ہے یہ app جو ہے install ہو جائے گی 2023 کے end تک ہو جائے گی 2024 تک end تک ہو جائے گی کوئی آپ ایک time frame دے سکتے ہیں time period بتا سکتے ہیں شکریہ دیکھیں میں آپ کو اس وقت time frame دوں کہ اتنے وقت میں ہو جائے گی definitely اس میں cost بھی involve ہوگی اور اس کو مزید extend کرنے کے لیے کہیں پہ teachers کے پاس cell phone نہیں ہیں ہم impose نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے اس پہ smartphone لیں کئی جو ہے teachers smartphone نہیں بھی use کرتے مگر اس کی اگر ہم ہم کہیں گے کہ لازمی آپ کو اپنی تنخواہ سے بائے کرنا ہے تو وہ کل چھے ہزار پے کا آٹا لے گا ہے وہ smart جو لے گا مگر ہمارا اس پہ چل رہا ہے کہ اس کو ہم cost effective کیسے کریں feasible کیسے ہو teachers کیسے اس کو بائے کر سکیں یا government کیسے اس کو کرے یا کوئی ڈونر ہمیں support کرے کوئی grant ہمیں ملے کہ وہ smart phone جو ہے وہ teachers کو provide کیے جائیں اس حوالے سے ہماری working ہو رہی ہے میں time frame اس لیے نہیں دے سکتا کہ انیس ہزار آٹھ سو سے بیس ہزار کے قریب تو 50% schools تو ابھی آپ کے قابل ہی نہیں ہے جہاں پہ ہم app لگائیں گے یا کیا کریں گے وہ ان schools میں تو بچے ہی نہیں آ رہے بیٹھ نہیں رہے school کی building اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں باقی جو ہے اس حوالے سے میں ہم اس پہ پوری working کر رہے ہیں کوئی کچھ دنوں میں میں آپ میں update کر سکوں گا اگر آپ مجھے مجھ سے پوچھیں گے تو اب next budget میں ہم اس کا پورا provision یا کوئی اور mechanism بنائیں گے کہ یہ policy continued رہے ایسا نہ ہو کہ کل education ویسے بھی department جو ہے وہ تجربوں کی laboratory ہے تجربے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جو جو کامیاب تجربہ ہے جو بہتر ہے جس کے نتائج آ رہے ہیں وہ continue ہونے کے لیے اس assembly سے کوئی ایسا mechanism ہم جو ہے وہ draw کریں اور assembly سے approval لیں کہ تاکہ وہ continue ہو سکے discontinuity of policy نہ ہو سب سے پہلے میں minister صاحب کو appreciate کرتا ہوں یہ پہن سال کے بعد پہلا ایک question آ رہے ہیں جو minister honorable minister ایک minister نے چھتیس سوال رکھے ہیں چھتیس سوال appreciate کرتا ہوں minister صاحب کو کاش دوسری بھی وزیر ایسے ہوتے میرا زمینی سوال یہ ہے مسٹر سپیکر سر یہ جو بائیومیٹرک ہم کرتے ہیں جو teacher کا teacher ایک ہی ہوتا ہے وہ آکے انگوٹہ لگا کے وہ چلا جا سکتا ہے اور میرے ہلکے میں بھی کافی لوگ teacher ہیں جو غیر حاضر ہیں وہ ویزا پہ جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہر ہلکے میں ایسے کائٹ آہ teacher ہوں گے میں سر سپیکر صاحب سے یہ آہ وزیر صاحب سے یہ پوچھنے جاتا ہوں کہ بہتر نہیں ہوتا کہ آہ جو teacher کے جگہ پہ اگر ہم student کے بائیومیٹرک لیتے کہ کم سے کم یہ بھی پتا ہوتا کہ ہر classroom میں کتنے وہ student پڑھے ہیں آہ جی آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ انیشلی اس وقت یہ start کرنا بھی خوشائن بات تھی جب یہ بات یہ start ہوا جب یہ باوریٹرنگ کا سسٹم اور بائیومیٹرک کے طرح اس کے نتائج بڑے زبدست نکلے کہ اس میں کافی teacher بیٹھنے لگے اسکولز میں بیٹھنے لگے کئی جو habitual absentی تھے absponder تھے وہ ویلنٹیلی ریٹائر کر کے چلے گئے vacancies create ہوئیں اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ہوا مگر اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت تھی اور اس وقت monitoring assistance کی جو تعداد ہمارے پاس بہت کم ہے ابھی ہم recruit کرنے جا رہے ہیں we were busy in the teachers recruitment process اب monitoring assistance کی ہمارے پاس اس وقت 395 vacancies نے جس میں 253 working ہے 142 vacancies پڑی ہوئی ہیں اور دوسرا آپ کا سوال بالکل صحیح ہے valid سوال ہے میں بھی یہی سوال اٹھاتا رہا ہوں اپنے monitoring اور evolution department کے ساتھ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کو ایک مہینے میں ایک دفعہ سرپرائز visit mandatory یا minimum ایک دفعہ وہ اسکول جا کے بائیومیٹر کرتا ہے تیچر کی اب definitely society میں آپ سمجھتے ہیں جس طرح کا معاول اور مزاج اورال جو society کا impact ہے وہ ہے education department بھی پڑے گا خدا ترسی تو بہت کم کوئی rare شاز و ناظری آپ کو ملے گی تو monitoring assistant وہ phone کر کے teacher کو بتا بھی سکتا ہے کہ i am coming to your school and you be there and i'll get your thumb impression and i'll be back تو اس کے بھی ابیں ملے ہیں اب ہم ان monitoring assistance کو reshuffle کر رہے ہیں reshuffling ہوئی نہیں آج تک کیونکہ جہاں پہ ایک دو union council جس monitoring assistant کو ملی ہے وہ آج تک اسی کے پاس ہے اس لیے اس teacher سے ان کے تعلقات بھی استوار ہو گئے ہوں گے اب اس کی reshuffling یہ ہے کہ within district پہلے ہم ایک تحصیل میں کام کر رہا ہے تو اس کو ہم اب دوسرے تحصیل میں transfer کر کے رکھیں گے وہاں پہ اور اس کا تعداد بھی بڑھا رہے اور دوسرا یہ جو monitoring app ہے میرا اپنا personal opinion یہ ہے کہ اب biometric aesthetic biometric کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکے گا اور aesthetic biometric پہ بہت زیادہ خرچہ پیسہ لگے گا اتنا پیسہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ app جو ہے وہ cost effective ہے اس کو ہم expand کریں گے اور ان کا جو role ہے اس پہ بڑھائیں گے وہ فقط یہ نہ دیکھیں کہ teacher وہاں پہ ہے monitoring assistant کا role جو ہے وہ quality assurance بھی وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ furniture کو بھی دیکھیں واشروم کو بھی دیکھیں پانی اگر وہاں پہ اسکول پہ آ رہا ہے نہیں آ رہا اس کو بھی وہ دیکھیں یعنی comprehensive ایک monitoring کا mechanism اب ان کو ہم دینے جا رہے ہیں پہلے ان کے mandate میں یہ نہیں تھا ان کو فقط یہ دیکھنا تھا کہ building کے کتنے کمرے ہیں اور وہاں پہ استاد آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے تو اس قسم کے کوئی responsibility اب اس کو مزید بڑھا کے ایک effective system پہ کو لانے کے لیے ہم کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آ پہلے تو میں منصر صاحب کو خواہجِ تحسین پیش کرتا ہوں کہ منصر صاحب ہر سوال کا جواب ما شاء اللہ اتمنی انداز بیدتے ہیں اور جس سے ہم اپنے department is sincere ہیں آ وہ بھی ان کی محنت کا سمر ہے منصر صاحب سے میرا آ سوال یہ ہے کہ آئیب کے علاوہ میں کچھ آئی ایسے اسکول بھی جانتا ہوں جو عمارتیں ڈھانچہ بن چکی ہیں سارے قدیمہ کا تصور و تصفیح پیش کر رہی ہیں میرے حلقے میں خود آ چند ایک اسکولیں سائیڑ ایک اسکول ہیں جو کہ بھی آ جب کیسی آر چل لاتا اس سے پورا اسکول آہ ٹوٹ گیا لیکن ابھی تک آپ کے department کو توجہ نہیں دی اسی طرح رشیدہ واد پہ ایک اسکول کی عمارت موجود ہے لیکن آج تک وہاں پہ کوئی استاد ہی نہیں آئے اسی طرح گلبائی کے اندر اسکولیں وہ ابھی تک سارے قدیمہ کا تصور پیش کر رہے تو میرا آپ سے سوال ہے کہ جہاں مائیٹر ایب لگا رہے ہیں تو وہاں جو اسکول آپ کے غیر تامیش شدہ ہیں لا وہاں تیچر ہیں نہ کچھ ہے ہو سکتا ہے تیچر آہ تمخواہ لے رہے ہو تو آیا ان اسکولوں کے بارے جو گوست اسکول بندے جا رہے ہیں ان کے لیے آپ کی کیا کارت کردگی ہے یا کام ہے آپ کا دیکھیں آپ نے جو اسکول کے بارے میں بات کی ہے آپ مجھے پلیز ان کے مجھے پروائیڈ کریں جن کے بارے میں آپ کو کنسرنڈ ہے اسکول کا تو اس کو ہم بالکل کریں گے اب آساری قدیمہ کی بات ہے تو میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ میں نے جب آپ کو یہاں پہ پہلی دفعہ میں نے نہیں سمجھا اس سے پہلے کبھی ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پریزنٹیشن ڈیٹیل آئی ہو گیا اور ہم نے پورے فلور کو اوپن کہا ہوگا کہ آپ جو گفتگو کرنا چاہیں آپ کریں اب تو میں نے تو یہ چاہا کہ بھئی کھل کے یہاں پہ بات کی جائے اس دن آلم یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی پینتیس سے زیادہ ہمارے ممبر صاحبان بھی موجود نہیں تھے ایڈیوکیشن پہ گفتگو کرنے کے لیے جب ڈے فکس ہوا تو اب جو اسپیسیفک آپ مجھے کہہ رہے ہو تو وہ مجھے آپ دیجئے گا میں نے میں جو بات کہہ رہا تھا کہ میں نے یہاں پہ آپ کو اسٹین پہ بتایا تھا کہ اس فلد سے پہلے آلڈی پندرہ ہزار سے زیادہ اسکول ڈیلاپیٹیٹڈ کنیشن میں تھے میں نے یہ بھی آپ کو کہا کہ وہ اسکول ایسی پوزیشن میں تھے جن کو ریپیئر کرنا ہمارے لیے بڑا محال تھا اب آپ سمجھیں کہ ریپیئر کا جو کام ہے اگر پندرہ ہزار اسکول ایک وقت میں ریپیئر آپ کی جمان کر رہے ہیں اور ایم ایڈ آر جو ہے آپ کی وہ فور بلین یا ساڑھے تین بلین کے قریب ہو اور ایک دو سال ایم ایڈ آر ریلیز ہو اور ایک دو سال ریلیز نہ بھی ہو تو وہ نمبر بڑھ جاتا ہے اور کتنے اسکول آپ ٹیکل کر سکتے ہو آپ اپنے کے فون اٹھا کے آپ خود ہی ڈیوائیڈ کر لو نمبر آف اسکول اور جو ایم ایڈ آر کی جو ایلوکیٹڈ بجٹ ہے اس حوالے سے اس لیے میں یہ ہمیشہ ہی میں چیختہ رہا ہوں دوہزار اٹھارہ میں میں ایڈوکیشن منسٹر تھا جناب اسپیکر تو اس وقت بھی میں نے یہ چیخ و پکار کی تھی کہ خدا کا واسطہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پی ایس ٹی پی کی بجٹ بہت بڑی ہے اس میں ایڈوکیشن سیکٹر بھی شامل ہے اس میں ایڈوکیشن کو لازمان شامل کرایا جائے کہ فقط میں نہیں رسن کے لیے پجاب کو بھی پیسے دیے جائیں کیپی کو بھی دیے جائیں ورنہ جو وسائل ہمارے پاس ہیں اور تنخواہوں کا جو سلیپ بڑھ رہا ہے ہمارے پاس اور جو پینشن کا بڑھ رہا ہے اب نائنٹی پرسنٹ جو آپ کی بجٹ ہے وہ چلی جاتی ہے پینشنز میں اور تنخواہوں میں کچھ وقت کے بعد عالم یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ٹیچر تو ہوگا چاک کے پیسے نہیں ہوں گے بلیک بے بورڈ کو کلر کرنے کے آپ کو پاس پیسے نہیں بچیں گے ہم اسکول نہیں بنا سکتے اتنا بڑا انفرارسٹرکچر میں تو خدا ہم ورڈ کے یہ بیس ہزار اسکولز میں سے ہمیں پروجیکٹ میں اور دوسری چیزوں میں اٹھا اٹھا کے دو ڈائی ہزار اسکول اٹھا سکتے ہیں اس وقت باقی اتنے اسکولز ہم کیسے رپیر کریں گے اور بچوں کو ہم کہاں بٹھائیں گے یہ بڑا چیلنج ہے جو جن اسکولز کی آپ بات کر رہے ہو وہ پلیز آپ مجھے پروائیڈ کریں تو میں ان کو انکارپورنٹ کرنے کے لیے تیار کرنے کے لیے پیسے نمبر سیون ٹو فور خورم شیر زمان صاحب شکریہ سپیکر صاحب اب صرف دیکھیں اس وقت آپ نے مجھے روکا میرا سوال بھی آگیا دو ہزار سولہ کا آپ کے ماشاءاللہ تین دن سوال ہے جی کنٹینیوز جی تو صرف یہ دو ہزار سولہ موکہ ہی موکہ ہے ہاں سر اچھے سر اب گزارش یہ ہے کہ میں منسس آپ سے سب سے پہلے پوچھا چاہوں گا کہ آپ نے جو مجھے جواب دیا ہے میرے سوال کا وہ دو ہزار سولہ کے حساب سے دیا ہے آپ نے یا دو ہزار تئیس کے حساب سے جواب دیا ہے کیونکہ میں نے سوال میں رکھا ہے کہ پانچ ہزار روپے جو ہیں وہ بھتہ لیا جا رہا ہے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان سے پانچ باندھار میں بھتہ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو تنخائیں دی جاتی ہیں تو ہو سکتے کہ جب یہ منسس بنے تو اس وقت یہ بھتہ ختم ہو گیا ہو لیکن اس وقت دو ہزار سولہ میں تو چل رہا تھا تو یہ جواب انہوں نے دو ہزار سولہ کا دیا ہے یا دو ہزار تئیس کا دیا ہے مجھے بتا دیں پہلے میں تو دو ہزار تئیس میں بھی نوک ہوں گا دو ہزار سولہ میں تو انہوں نے نوک آئے جنہوں نے اس وقت ریپلائی دیا ہے مگر سوال یہ ہے کہ میں تو عجیب سی ایک بات بنتی ہے کہ اب آپ کوسٹن تھوڑا جناب سپیکر آپ کوسٹن پڑے تو is it a fact that department officials issued notices to all the elementary secondary and higher secondary teachers to pay as extortion money otherwise there اب جس کو بھی بتا لینا بھی ہوگا لیتے بھی ہوں گے وہ definitely notice written میں بھیج کے بتا نہیں لیں گے اگر کسی کو لینا بھی ہوگا دنیا میں ایسا کونی سا بتا ہے جو notices پہ لیا جائے وہ شیر زمان صاحب کو بتاتے ہیں جو یہ اگر سوال آئے گا کون کر کے بتاتے ہیں کہ نہیں دیس میں آئے یا تیس میں آئے definitely reply will be no کوئی ایک نہیں کہے گا مانے گا کہ ہاں notices issue کر کے ہم بتا لیتے اگر کوئی بچکر کوئی اس case ہے تو آپ identify کر لیں تو ہم اس کو دیکھیں گے مجھے نہیں پتا تھا آپ بتا خوروں کو جنتے ہو سر یہ یہ مسکر آ رہے ہیں لیکن ان کو سب پتا ہے کہ سندھ میں آج کل دے سسٹم چل رہے ہیں نا وہ notice کے حساب سے چل رہے ہیں ہر دفتر میں ایک سسٹم چل رہا اور سب لکھ لکھا کے ہو رہا ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ جا رہا ہے اور بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہو سکتا ہے education میں بھی اینا start ہوا لیکن باقی سسٹم تو notice کے حساب سے چل رہے ہیں ہمیں بھی پتا ہے انہیں بھی پتا ہے سو سر میں بات اپنے سوال کو تیسے سوال پہ جو مین جواب مجھے ملے گا میں منسس صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا پروسیجر کیا ہے سیلریز دینے کا جو سیلریز دی جاتی ہیں جتنے بھی تیچرز کو تو اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ کاغذ آغذ پہ لکھت پکت کرتے ہیں جیسے پرانے چالیس پچاس ساٹھ سال پہلے ہوتا تھا یہ اب تو دوہزار تئیس میں ظاہر ہے پیپلز پارڈی حکومت ہے بائیومیٹرک سسٹم لگ گئے ہوں گے بہت ترقی کر رہی ہے سندھ حکومت تو تھوڑا مجھے ڈیٹیل میں پروسیجر بتا دیں کہ ٹیچرز کو تنخائیں دینے کا طریقہ کر ہوتا ہے کیا ہے کیونکہ آج کل تو اگر پرچون کے دکان میں بھی جائیں گے تو وہاں بے بھی آپ کو بائیومیٹرک نظام ملے گا ہے جس میں انگوٹھا لگاتے ہیں آنکھیں دکھاتے ہیں اور اس کے بعد سیلری ان کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے جتنی انہوں نے چھوٹیاں کیوں کیونکہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آہ چھپن ہزار مجھے بتا رہے تھے کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہیبیچل جو ہیں وہ چھوٹیاں کرتے ہیں سو میں پروسیجر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سندھ آہ پاکست سندھ کی عوام کا جو ٹیکس پیس کا پیسہ اس کو کس طریقے سب سیلری کی مد میں آگے دے رہے ہیں یہ انٹریلی ایکسیلریز کا پروسیجر انٹریلی ڈیفرنٹ کوششن ہے ہمارا یہ جو پروسیجر وہ یہ ہے کہ ہر ٹیچر جو ہمارے پاس ہمارے ڈیٹا بیس میں آتا ہے اس کو آئی ڈی ایشو کی جاتی ہے اور دہ سیم آئی ڈی اس کی آئی ڈی ہوتی ہے ٹیچر کی اپنی وہ آئی ڈی جو ہے پھر ٹریجری میں وہ بھیج دی جاتی ہے جہاں سے ان کی تنخواہیں ایشو ہوتی ہیں اسی آئی ڈی کے بنیاد پہ اس کا اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے اور جو ہیبیچول ایپسنٹی ہیں جناب اس پر یہ سپرین کوٹ کی بھی رولنگ ہے اور ہائی کوٹ کی بھی رولنگ ہے کہ اگر کوئی بھی ہیبیچول ایپسنٹی ہے اس کے اب تنخواہیں نہیں روک سکتے میں جب آیا تو میں نے دیکھا بہت سی آئی ڈی پہلے بلوک پڑھی ہوئی تھی کیونکہ کسی کی تنخواہ روکنا ہیبیچول وہ ہے اس کے بچے نہیں ہیں جس کے بنیاد پہ وہ کھا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو وہ یہ آورڈر دیا تھا کوٹ نے کہ ان کے آپ سیلریز ایبیچول ایپسنٹی ہوتے ہوئے بنیاد پہ آپ نہیں روک سکتے ہیں کافی آئی ڈی اوپن بھی ہوئی ہیں کافی پروسیس میں ہیں مگر پروسیجر یہ ہے وہ سمپل سا ہے ڈیٹا بیس بنا ڈیٹا بیس پہ آئی ڈی اس کو لوٹ ہوئی تیچر کو وہ ٹریجری میں چلا گیا اور ٹریجری میں اس کا اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ بینک میں کھلے گا نیشنل بینک میں جہاں پہ بھی وہ کھولنا چاہے یا جو پروسیجر ہوگا مجھے بینکنگ کا نہیں ہے مگر ہماری جو جو ہے پروسیجر وہ آئی ڈی بیسٹ ہے اس کی اپنی آئی ڈی ہے آپ کوئی مجھے تیچر آپ کہیں گے تو میں آپ کو وہ ہمارے اپنے ڈیٹا بیس میں میں نکال کے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اس آئی ڈی سے یہ صاحب والد کا نام فلانا یہ فلا اسکول میں ٹیچر ہے وہ ہمارے پاس بنا ہوا ہے اسی کے بنیاد پہ اس کی سیلی جاتی ہے آئی ڈی پہ سر میں تھرڈ سپلیمنٹری سر آپ اندازہ لگائیں کہ سندھ کی عوام کے پیسے کو کس طریقے سے تیلی لگائی جا رہی ہے میں ان کے پورے ڈپارٹمنٹ کو عدالت میں لے کے جاؤں گا اور جس کوٹ نے اور جس جج نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے یہ اپنا فیصلہ دیا ہے میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ یہ انصاف ہے کہ اگر کوئی ٹیچر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں سکول میں آتا نہیں ہے بچوں کو پڑھانے نہیں آتا ہے ان کو تنخائیں ملتی رہیں گی یہ سر کون سی دنیا کا انصاف ہوگا کون سی دنیا میں یہاں بیسے بہت سارے میمبرز بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کے اپنے کاروبار بھی ہوں گے تو کیا اگر پورا مہینے کے مہینے اگر ٹیچرز نہیں آتے تو ان کے تنخائیں گھر پہ پہنچتی رہیں گی سر یہی تو وجہ ہے کہ آت صوبہ سندھ جو ہے وہ تعلیم کے اندر پنجاب سے اور کے پی سے بہت پیچھے چلے گیا ہے بہت دور کہیں پیچھے چلے گیا ہے سر میری گزارش آپ سے یہ ہے منسس آپ سے میری گزارش ہے کہ دیکھیں آپ کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم آپ سے آپ سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی نظام میں غلطی ہے تو آپ اس کو درست کریں جو بھی ہے اگر یہ عدالت نے بھی کہا ہے تو عدالت تو اسی چیز کو فالو کرتی ہے کہ جو قانون کہتا ہے سو میں منسس آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو آپ کے جو ڈپارٹمنٹ کے رولز بنے میں ہیں اس رولز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ٹیچر جو ہیں وہ سکول میں بچوں کو نہیں پڑھانے آئیں گی آپ ان کے آئی ڈی کے حساب سے ان کے تنخائیں جمع کراتے رہیں گے یہ قانون کہتا ہے آپ کا کیونکہ دیکھیں سر عدالت تو یہی فالو کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قانون میں یہ نظام دالا یہ یہ دالا آپ نے کہ چھٹی کرے پڑھانے آئے نہ آرہے ان کو تنخائیں ملنی ملنی ہے تو یہ میں پوشہ چاہ رہا ہوں کہ کیا رولز میں لکھا ہوا ہے یہ آپ بنا نہیں رہے آپ صرف تقریر کر رہے جا رہے ہیں میں نے میں نے میرے بھائی کو جو اس وقت ریالیٹی تھی وہ بتائی اور جو آرڈرز پاس ہوئے وہ میں نے بتائے اور اس میں سیلری کہ میں نے یہ بھی بتایا کہ پہلی دفعہ چھپن ہزار ہی بیچول ایپسنٹی بھی مجھے بتاؤ اس سے پہلے کبھی دیکلیر ہوا ہے کسی نے آکے منسٹر نے بتایا ہے آپ کو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چھپن ہزار ہم نے ہی بیچول ایپسنٹی ایپسنٹی جو ہے وہ آپ کو ہم نے ڈیکلیر کر کے دیئے کہ یہ ہے اور ان پہ کیا ہے ان پہ پروسیجرل ہم جو رولز میں ہے وہ پروسیجرل جو ہے وہ ہم کاروائی کریں وہ کیا کریں گے پینلٹی یہ دو ریموال فرم سرویس بھی موجود ہے اور ریموال فرم سرویس ہم کر چکے ہیں تیرہ سو چوبیس کو نکال چکے ہیں باقی کو نوٹیسز ایشو ہو چکے ہیں اور باقی مائنر پینلٹی بھی ٹیچرز پہ لگ چکی ہے اگر آپ سیلری کے بنیاد پہ خورم بھائی میں آپ کو آلیسلی ایک بات کہو اگر اس بات پہ آپ کوٹ میں جانا چاہتے ہیں تو پلیز ٹیچرز سے پہلے اسیملی ممبران کے لیے جائیے اور جو آتے ہی نہیں ہیں وہ سیلری لے رہے ہیں پہلے کوٹ سے پوچھے کہ چھے کروڑ کی کانسٹوشنل اسیملی کے ممبر اسیملی میں موجود نہیں ہے ان کو ملنی چاہیے سیلری نہیں ملنی چاہیے پہلے اس پہ جائیں پھر غسارے گریبوں پہ یہ ہے آپ ناظر لو تو بلی ہو جی شہداد صاحب جی سپیکر صاحب شکریہ نظر کرم کا آپ پیچھے والوں پر نظر رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے ڈونٹ لے کے آنے پڑھیں گے ہاتھ ٹھک گیا تھا اس لیے میں نے آپ کو میں نے کب سے کھڑا کیا ہوا تھا آپ دیکھی نہیں رہے آپ کے سینئر آگے بیٹھے ہیں تو وہ آپ جونئر کو موقع دیں گے تو انشاءاللہ سینئر بنیں گے میں یہی کروں گا کہ سینئر کو کم وقت دیں گے آپ کو زیادہ دیں گے پانچ سال اسی میں گزر گئے آپ جونئر کو اگر آپ سینئر بنانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی موقع دیں خیر میرا سوال ہے ملسٹ صاحب آپ سے ابھی تو چار سال ملسٹ صاحب آپ سے یہ میرا سوال بھی ہے اور شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ پہلے وڈیرے اسکولز کو سمالتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرے نہیں سمالتے ورنہ ابھی وہاں جانور بندے ہوتے ہیں میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا جب آپ نے جس طرح سے بھی عدالت کا بھی موزد عدالت کا بھی ذکر کیا جس کو خورم صاحب نے بھی سپلیمنٹ کوشن کیا سپلیمنٹری میرا صرف سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی کسی کو اٹینڈنس نہ ہونے پہ نکالا اور وہ پھر واپس آ گیا جس کی وجہ سے آپ پھر ایک کمزور منسٹر بن گئے کیونکہ آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں اس طرح آپ کام کریں نہیں سکیں گے اس طرح سے اگر ہر ایمپلائی آپ کو بلیک میل کرے گا دوسرا سپیکر صاحب آپ سے بھی میرا یہ ہے کہ پہلے بائیومیٹرک اس اسمبلی میں تو کر لیں پھر انشاءاللہ پورے سندے بھی انشاءاللہ ہو جائے گا تو یہاں بھی بائیومیٹرک نہیں ہے یہاں پر بھی ایمپلائی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہاتھوں سے حاضری لگا رہے ہیں اور وہ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے لگ رہی ہے یہ منسٹر صاحب ہم اس سے بہتر جانتے ہوں گے پہلی بات پہلی بات یہ پہلی بات یہ کہ جو پہلے میں نے جو بات کی جو وڈیرہ تھا جو اسکول کو سنبھالتا تھا وڈیرہ لفظ نیگیٹیو نہیں ہے وڈیرہ یعنی اس پینچات میں اس گاؤں کا وہ نیک اشراف بڑا ہوتا تھا جو پورے گاؤں کے ہر چیزوں کی غریب کی غربے کی ہاسپیٹل کی ان کے مال مویشیوں کی ٹیک کیر کرتا تھا وڈیرہ نیگیٹیو نہیں ہے بعد میں یہ ایک مائن سیٹ ہے بعد میں جب نیگیٹیو ایلیمنٹ آئے تو اس لفظ کو پھر نیگیٹیو لی استعمال کیا گیا والا وڈیرہ کورسن میں بڑی مطبر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس لفظ میں کوئی برائی نہیں ہے اب اگر نہیں کرتا میں تو اس کو بھی بڑی رہا سمجھتا ہوں فیڈالیسٹک منٹالیٹی ہوتی ہے منٹالیٹی پھر کسی جج میں ہو جسٹس میں ہو ایم پی اے میں ہو وزیر میں ہو ٹیچر میں ہو کسی میں بھی ہو وہ تو ایک منٹالیٹی کی بات ہے اب بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کیا کیا میں ابھی میرے بھائی میں نے بتایا کہ ہم نے ہی آتے منٹنگ میں اور یہ پروسس ہمارا چل رہا ہے اور ہم نے اس ریکٹ میں جو ہی بیچول ایپسنٹیز ہیں چھپن ہزار ان کو پکڑ کے آپ کے سامنے اسیملی میں بیان کیا ہے میں ان کی لسٹیں بھی آپ کو پروائیڈ کروں گا کہ اپنی اپنی کانسٹرنسی میں ان ٹیچر پہ آپ آئی رکھیں یہ اسکول میں آتے ہیں نہیں آتے آپ بھی تھوڑا مانیٹرنگ کا کام کریں غیر آزری پہ تو اسیملی ممبران کو تنخواہ بھی تو مل جاتی ہے مگر قوم سے جو ہے وہ نگلیجنس سے میں سمجھتا ہوں وہ ضمیر جو آپ کو جو کچھ دیتا ہے وہ نہیں مل پائے گا اس لیے میں لسٹ پروائیڈ کروں گا اپنی اپنی کانسٹرنسی میں ان کو پروموٹ نہ کیجئے گا پلیز اور نہ ڈپارٹمنٹ کو سفارش کریں جو خورم بھائی کے کانسٹرنسی میں ہوگا جو آپ کی کانسٹرنسی میں میں آپ کو پروائیڈ کروں گا ان کو آپ ہائلائٹ کریں یہ نہیں اتے سکولز میں بچوں کو نہیں پڑھاتے ان کی مانیٹرنگ آپ بھی تنگ کریں بہت شکریہ سپیکر صاحب اور سردار احمد صاحب منسٹرر بہت اچھے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں تو میرا بھی ایجوکیشن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ڈسٹرک ایسٹ کے حوالے سے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ورک نے ڈسٹرک ایسٹ کے کیمسی کے سکولوں کا وزیر کیا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ مینٹیننس کے حوالے سے بہت سارے سکول ایسے ہیں جہاں پہ مینٹیننس کی بہت اشد ضرورت ہے تو اگر منسٹر سے اپرابل دے دیں تو وہ کام جو ہے جلی بھی ہو جائے گا وہاں کی پرابلم بھی سالف ہو جائے گی اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کیمسی کے سکولوں میں جو ایس ایم سی کے فنڈس دیے جاتے تھے وہ روک دیے گئے ہیں تو اگر ان کو جو ہے بحال کر دیا جائے ان اسکولوں میں جو بے چینی پائی گئی ہے تو ان کو بحال کر دیا جائے تو وہ جو پرابلم سے وہ بھی سالف ہو جائے گی اور اسکول میں جو چھوٹے موٹے مینٹینس کے کام ہوتے ہیں وہ خود ہی کرا لیتے ہیں تو اس طرح سے وہ روک گئے ہیں تو اگر مینٹیننس بحال کر دیا جائے تو وہ بھی پرابلم سالف ہو جائے گی بہت شکریہ بات یہ ہے کہ جو کیم سی کے سکول اب ہماری دسترس میں نہیں ہے وہ چلے گئے ہیں اب کیم سی کے انڈر میں جو سکول سے ہیں وہ ہمارے پاس ابھی نہیں ہے تو وہ آپ کو ایڈمیسٹریٹر کیم سی جو ہے وہی اس کے حوالے سے بتا سکتا ہے باقی جو دسٹرکیسٹ میں یا جو آپ نے نشاندی کی جن سکول کی آپ بات کر رہے ہو تو آپ پلیز مجھے لسٹ پروائیڈ کیجئے گا ان سکول کی جن سکول کو آپ رپیر یا ایم ایڈ آر میں شامل کروانا چاہتی ہیں یا یا شامل نہیں ہے تو ان کو انکارپورٹ کروانا چاہتی ہیں تو آپ پلیز مجھے دے دیں میں اس میں دیکھوں گا کہ دپارٹمنٹل ریکمڈیشنز میں وہ اسکول شامل ہیں یا نہیں ہے نہیں ہے تو پھر میں ایکسین کو ڈیوز کو وہاں پہ بھیج کے اسکول وزٹ کروا کے وہ میں انشور کروں گا کہ اس میں ہم شامل کریں گے کیونکہ اسکولز کو آپ یقین کر لیں کہ سیاسی بنیادوں پہ ہم الگ نہیں کریں گے نام یہ ہمارا منشور ہے کیونکہ بچہ غیر چاہیے اس بنیاد پہ نہیں ہوگا اور وہ اسکولز وہ آپ کی تیک اپ ہوں گی میں آپ کو انشور کرتا ہوں باقی کیم سی سے آپ کر لیں وہ اگر ایڈمیسٹریٹر والا سے بتا سکتا ہے کوئیسٹین سیون ٹو فائیو خورم شیر زمان صاحب کوئیسٹین نمبر سیون ٹو فائیو اچھے سر اس میں دو ہزار سولہ دو ہزار سولہ میں بار پر اس سے بولتا ہوں کہ آپ کو بھی یاد آتا رہے کہ آٹھ سال پرانا سوال اسمیلی میں آیا ہے مجھے ہر چیز یاد ہے جی سر مجھے بہت ساری چیزیں یاد ہیں جی سو اس میں سر کی جواب میں یہ کہہ رہے ہیں میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ علیف اعلان کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں دو ہزار سولہ میں تئیس فیصد سکول جو ہیں وہ کنسیڈر کیے تھے کہ خالی کمپلیٹ جو کہ تقریباً ہر فیسیلیٹی سے وہ جو ہیں وہ کمل ہیں سو میں ان سے پوچھا چاہ رہا ہوں منسٹر صاحب سے کہ کیا آپ نے کوئی کسی قسم کا کیس فائل کیا تھا علیف اعلان کے اوپر جو انہوں نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی تھی اب سر دیکھیں یہ مسئلہ پھر واپس آ جا تھا مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا ان سے سوال کرتے ہوئے کہ وہ دو ہزار سولہ کے منسٹر نصار کھوڑو صاحب ہوتے تھے اس وقت ایڈوکیشن منسٹر اب ان سے میں کیا سوال کروں کیا پوچھوں ان سے آپ پریز اپنے ڈپارٹمنٹ سے کہیں انہوں نے جواب تو دیز گیا پرانے سوال نہ بھیجے جواب تو دیز گیا وہ دے رہے ہیں بچہ اب وہ تو آج کے حساب سے سوال دے رہے ہیں یہ سوال دوہ دار سولہ کا ہے سولہ ہو یا پندرہ ہو یا کچھ بھی ہو اس وقت جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ سردار شاہ صاحب کے پاس ہے تو وہی جواب دیں گے جو بھی آپ سوال میں تو دوہ دار سولہ کے سوال سے تو صاحب اب میں پھر ان سے صرف ایک سوال کر لیتا ہوں کیا میں ان سے تین سوال کروں مجھے کچھ بچتا نہیں ہے سو میں ان سے پوچھنا چاہیے تو آپ کا میں نصار کھوڑو صاحب سے ٹائم لے کے آپ کو ان کے ساتھ بٹھا دوں اور اس سارے سوال جواب جتنے آپ کو کرنے آپ کو ان سے کر لیں وہ ادھر ہی جواب دے دیں گے آپ کو نزا کھوڑو صاحبہ بیٹھی ہے کھوڑو صاحب کو بڑا مس کرتے ہیں میں سمجھ میں ان کے ساتھ بڑا مزاعت ہو رہا ہے جی کہ خورم شیر زمان صاحب کے لیے کوئی خاص ٹائم نکالیں ایک گھنٹہ پورا سوال جواب کا and then you can sit and short out میری ملاقات ان سے ہوتی رہتی ویسے on and off کہنے کے ملتے رہتے ہیں ملتے رہتے ہیں نا آپ کو سو میں اب ان سے you know 2016 دونی میں ان سے حاضر بھی سوال کر لیتا ہوں کہ اس وقت بھی علی فیلان نے یہی بولا تھا کہ 23 فیسے سکول ایسے ہیں جو consider کیا جاتے ہیں سندھ میں جس میں complete تمام facilities ہیں so میں منسل صاحب سے 2016 نہیں میں آٹھ سال آگے آ جاتا ہوں 2023 میں کیونکہ اب یہ آگے ہیں تو definitely انہوں نے بہت اچھا بہتر کام کیا ہے تو کیا آج ہم منسل صاحب اس بات کو مان سکتے ہیں کہ سوبے سندھ میں جتنے بھی سکولز اور اس میں ہر قسم کی facilities موجود ہیں for example بچوں کے لئے sports ground اس کے اندر موجود ہیں اور وہاں پہ جو ہیں boundary walls جو ہیں وہ ساری لگی ہوئی ہیں آہ بچوں کے لئے سکول میں پینے کا پانی جو آپ کہیں گے کہ تمام سکولز میں available ہیں اس کے سائد ساتھ بچیوں کے لئے وہاں پہ toilets available ہے یا نہیں ہے libraries جو ہیں وہ تمام آپ کے سندھ کے سکول میں بنی ہوئی نہیں کیونکہ people's party تو پندرہ سال سے اقتدار میں ہے نا اور بڑا زبدست کام کر رہی ہے دودھ کی نہرے بھی رہی ہیں پورے صبح سندھ میں تو مجھے آہ دوہزار تئیس کے ساتھ سے بتا دیں کہ تمام facilities جو الف اعلان دیں دوہزار سولہ میں آپ کے لئے کہیں تھی کہ تئیس تئیس فیصد تھا تو کیا دوہزار تئیس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تمام facilities آہ سندھ کے تمام سکولز میں available ہیں جناب اس کے لئے خورم بھائی کو میں تھوڑا یاد دلاؤں دوہزار اٹھارہ میں میں جب education minister بنا تھا تو میں نے یہاں پہ assembly کے floor پہ آپ سے ایک بات جو ہے آپ کے سامنے عرض کی تھی وہ یہ تھا کہ میں education minister جناب speaker بنا عجیب سی بات ہے تو minister بنا تو میں نے کوشش کی کہ جتنے provincial اور national laws ہیں national assembly سے اور provincial assembly سے especially on education education کے laws ہیں ان کو میں تھوڑا دیکھوں اور دیکھ سکوں میں سارے تو نہیں دیکھ پایا ہوں گا جتنے بھی میں دیکھ پایا ہوں اور آج تک کسی education نے مجھے اس کا responding کیا کہ کوئی بھی law اسکول کی definition پروائیڈ نہیں کرتا یہ عجیب سی بات ہے آپ جب ایکٹ بناتے ہو law بناتے ہو تو پہلے define کرتے ہو فلا 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 نہ national assembly کے کسی law نے اسکول کو define کیا ہے نہ provincial assemblies چاروں provincial assemblies کے جو major laws ہیں ان میں کسی نے اسکول کو define کیا ہے کہ بھئی ایک exactly اسکول ہوتا کیا ہے اسکول میں کتنے کمرے ہونے چاہیے اسکول میں کیا ہونا چاہیے اس کا ambience environment کیا ہونا چاہیے playground ہونا چاہیے واش رومز ہونے چاہیے drinking facility ہونی چاہیے کس قسم کی ڈیسکیں اس میں ہوں گی کوئی اسکول کی definition پاکستان کی کسی بھی law میں مجھے نہیں ملی ہے اب نہیں ملی تو ہوا کیا چاروں صوبے میں جو کچھ بننا شروع ہو گیا اسکول کا نام دیا گیا جو کچھ بھی بنا اب یہ سن کا کیس نہیں ہے میں علی فعلان کو سولا کی کہ میں defer نہیں کرتا نہ میں اس کو کوئی بات کرنا چاہتا ہوں میں فقط یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسکول ایک کمرے کا دو کمرے کا وہ اسکول کیسے ہو سکتا ہے دو کمرے کا اسکول کیسے ہو سکتا ہے جہاں پہ پانچ جماعتیں ہیں یا چھے چھے جماعتیں ہوتی ہیں کیونکہ زیرو سے ہم اسی سے count کرتے early child education then one ten two three four till five دو کمروں میں پنجاب میں بے شمار سنگل روم اور دو روم کے اسکول بنے ہوئے ہیں کیپی میں بنے ہوئے یہ پاکستان جب سے بنا ہے بنتے آ رہے ہیں کیونکہ لا نے کوئی defining نہیں کیا کہ اسکول ہوتا کیا ہے اگر ایک دفعہ کسی لا میں اسکول کی definition آ جائے کیونکہ یہ سوال یہی ہے کہ یہ 23 فیصد اسکول کی کرائیٹرہ پر پورے اترتے ہیں اسکول اور باقی نہیں اترتے ہیں میں کہتا ہوں اس سے نمبر بڑا بھی ہو سکتا ہے کیپی میں ہو سکتا ہے پنجاب میں سندھ میں ہو سکتا ہے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں اسکول کی definition لانی پڑے گی کہ کوئی بھی اسکول بنے گا وہ اتنے کمروں سے کم نہیں ہوگا اس میں یہ ساری فیسلٹیز موجود ہوگی ورنہ یہ ہوگا کہ ایک کمرہ دو کمرہ کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہے جو کسی کی اتاک خالی ہوگی اس کو آپ اسکول ڈیکلئر کر دو وہ اسکول نہیں بن سکتا تو اس لیے میرا ریسپونڈ جو ہے وہ جنرل ہے اور یہی ہے جو آپ نے سنا کہ یہ پہلے کرنا پڑے گا پھر اسکول بنیں گے ورنہ یہ نمبر آج سے دوہزار تیس میں بھی یہی آتا رہے گا ہم دو کمروں کی ایک کمروں کی اسکول بناتے رہیں وہ اسکول نہیں ہوگا اور کچھ کچھ بھی ہو سکتا ہے question are is over well done honorable minister for education is there any leave application is there any leave application